یہ اور خطے میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں افواہ جے پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب اسلام علیکم میجر جنرل آصف غفور صاحب جی و علیکم اسلام سبتی سر فرمائیے گا کہ ایرانی جنرل پر حملے کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وخصتہ اور خطے میں حالات نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے اور اسی سلطے میں امریکی سیکیٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو کی جانب سے آرمی چیف سے رابطہ بھی کیا گیا اس حملے کے بعد کیا گفتگو ہوئی اور خطے کے حالات سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جی ستی آپ نے ٹھیک کہا ہے اس واقعے کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ مشرق وخصتہ میں سکیورٹی کے کیا حالات ہیں امریکہ اور ایران میں کیا کشیدگی چل رہی ہے ایران اور سعودی عرب میں بھی کیسے کشیدگی ہے اور اس واقعے سے پہلے پاکستان کا اس کشیدگی کو کام کروانے کے لیے کیا کردار رہا ہے حکومت پاکستان کے سلطے میں کیا مضبط کوششیں جو ہیں وہ کی گئی تھی پرائیم نیسٹر بھی گئے مختلف موالک کے دورے پہ آرمی چیف کی بھی بات چیت ہوئی دورے پہ بھی گئے تو ہمارا خطہ پچھلی چار دہائیوں میں سکیورٹی کے لحاظ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرتا رہا ہے پہلی افغان جنگ ہوئی پھر نائن الیون کے بعد دہشتگردی کے خلاف جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سی اسکلیشنز ہوئی حتیٰ کہ ستائی سربری کو دونوں ملک جنگ کے دھانے تک بھی پہنچے اور بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا آپ کو پتہ ہے ہم نے ان کے دو جہاز گرائے پائلٹ بھی ریشت کیا پھر اس کو خطے میں ہی امن کے لیے جو ہے وہ واپس بھی کیا اس تمام عرصہ میں پاکستان نے ہر وہ کام کیا ہے جو خطے میں امن لاسکتا تھا ہم نے اپنے ملک میں دہشتگردی کو ناکام کیا پاک افغان سرحت کو محفوظ کیا پھر افغان مسالتی عمل میں ایک بھرپور مصبت کردار ادا کیا بھارت کے خلاف ان کی اشتعال انگیزیوں کے باوجود ایک زمدہ ریاست اور قابل افواج ہونے کا ثبوت دیا تو ان حالات میں خطے کے کسی بھی ملک کے ریفرنس سے کوئی بھی کشیدگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن کی کوششوں کے خلاف ہے اسی تناظر میں جب مائک پومپیو کی آرمی چیف سے بات چیت ہوئی تو آرمی چیف نے بنیادی طور پر دو باتیں ان سے کی پہلی کہ خطہ بہت خراب حالات سے بہتری کی طرف جا رہا ہے اس بہتری کے لیے افغان مسالتی عمل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان اس میں اپنا بھرپور مسوط کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان خواہش کرتا ہے کہ اس پر فوکس جاری رہے اور یہ امن کی طرف لے کر جائے کوئی بھی ایسا عمل جو افغان مسالتی عمل کے عمل ہے اس کو خراب کرے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے دوسری بات خطے کے مختلف ممالک میں کشیدگی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے آرمی چیف نے یہ بات ان سے کی اس سلسلے میں تمام متعلقہ ممالک کو تعمیری طرز عمل اور ڈائلاؤگ سے آگے بڑھنا چاہیے پاکستان اس سلسلے میں تمام پور امن کوششوں کی تائد کرے گا اور خواہش کرتا ہے کہ خطہ کسی اور جنگ کی طرف نہ جائے تو یہ بات چیز آرمی چیف کی مائک پومپیو سے ہوئی جنرل صاحب آرمی چیف کی جو مائک پومپیو سے گفتگو ہوئی اس کے بعد بہت سی افواہیں گردش کر رہی تھیں ان میں سے ایک افواہ یہ بھی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے اس پر آپ کیسے رییکٹ کریں گے جی ستی ایسی بہت سی افواہیں گردش میں ہیں بالخصوص سوشل میڈیا پر اور جب میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو بدقسمتی سے اس میں کچھ جانے مانے لوگ بھی بات چیت کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی کال نہیں تھی افغان مسالتی عمل اور خطے کی سیکیورٹی کو لے کر آرمی چیف کا ایک اہم کردار ہے اسی تناظر میں یہ بات چیت ہوئی اور اس پہ فارن آفس بھی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے جب یہ واقع ہوا تو اس کے بعد پاکستان کا کیا رسپونس رہا تھا تو اس سلسلے میں میری عوام سے اور میڈیا سے درخواست ہوگی کہ صرف آثنٹک سورس کی بات چیت پر توجہ دیں اس پروپیگنڈا محمد جو ملک تشمن ناصر کی افواہیں ہیں اس پر توجہ نہ دیں اور اس افواہوں کو پھلانے میں بھارت جو ہے وہ لیڈ کر تار ادا کر رہا ہے میں ابھی ان کا ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا کہ جی پاکستان نے ایران کو ڈج کر دیا ہے اور جو ٹریننگ رسٹور ہوئی ہے وہ اس کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ تو جو امریکہ کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس میں ٹریننگ کوپریشن سسپینڈ ہوا تھا پچھلے چار پانچ مہینے سے اس پر امریکہ نے بات چیت کر رہا تھا رسٹور کرنے کے لیے چونکہ ملٹری رو ملٹری کوپریشن میں جو ٹریننگ انگیجمنٹ ہے وہ چلتی رہتی ہے تو ایک چیز جو کہ کافی مہینے پہلے سے چل رہی تھی اور ہوئی تھی اس کو اس واقعے کے ساتھ لنک کرنا اسی پروپاگینڈی مہم کا حصہ ہے میں پھر کہوں گا کہ ہم نے بہت قربانیوں کے بعد پاکستان میں اس امن کو حاصل کیا ہے ہم خطے میں امن کے لیے بھرپور ادا کریں گے ادکردار ادا کریں گے اور اس امن کے خراب ہونے والے کسی امل کا حصہ نہیں بنیں گے جنرل صاحب آپ نے بھارت کا تذکرہ کیا تو بھارت کے جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل منوج نروانے انہوں نے آتے ہی دھمکی آمیز بیانات بھی دیئے ہیں پاکستان سے متعلق اس پر آپ کیا کہیں گے جی ان کے بیانات سنے ہیں ہم نے میں کہوں گا کہ وہ آرمی چیف کے عوضے پر نہیں آئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشف میں مصروف ہے لیکن وہ بھارتی فوج میں نئے نہیں آئے انہیں خطے کے حالات اور پاکستان کی افواج کی قابلیت کا بخوبی علم ہے وہ ستائیس فروری کو بھی انڈین فوج کا حصہ تھے نئے نہیں آئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اقل و فہم کا دامن جو ہے وہ مزید ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے افواج پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہیں اور بھارت کو بھی اس سے بخوبی اگاہی ہے ہم خطے میں امن چاہتے ہیں مگر ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بھارتی آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ ان دھمکیوں کے بجائے مقبوضہ کشمیر میں جاری معاصرے کو ختم کرنے وہاں پر ظلم و ستم بند کرنے اور تمام بھارت میں جاری دوتوہ کے ذریعے سے جو ظلم و ستم چل رہا ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں ان کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے ورنہ جس راستے پر بھارت چل رہا ہے وہ انہیں اپنے ہی ہاتھوں تباہی کی طرف لے کر جائے گا میں آخر میں ایک بات آپ سے مزید کرنا چاہتا ہوں خطے میں کشیدگی کے لحاظ سے کہ پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے خطے میں ہماری ایک حیثیت ہے اگر آپ پرائیم نیسٹر کو دیکھیں تو پرائیم نیسٹر کے ساتھ لیٹ لی دنیا بھار کے لیڈرز نے اور ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے انگیجمنٹ کی پرائیم نیسٹر سے بات چید کی پرائیم نیسٹر کے جو کریڈیبلیٹی ہے اور ریلیونس ہے اس کو پوزیٹیولی یوز کرنے کی بات چید کی اسی طریقے سے پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل کمر باجوا جو ہے ان کی ایک پرسنل ریپو ہے انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ اور انٹرنیشنل ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بھی بات چیز ان کے ساتھ چلی تو دونوں جو وزیراعظم پاکستان ہیں اور آرمی چیف ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا جو پوزیٹیو کردار ہے اس کو لے کے آگے چلے let me quote پرائیم نیسٹر آف پاکستان آلسو اور آرمی چیف بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم ہر وہ کام کریں گے جو خطے کو امن کی طرف لے کے جائے اور پرائیم نیسٹر نے بڑا کلیر اس سلسے میں کہا تھا let me quote him that پاکستان will not be party to anyone or anything but will be a partner of peace and peace alone اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کی تائج سے حکومت پاکستان کی پالیسی کے تحت اور آرمی چیف کی جو ریلیونس ہے انٹرنیشنل سیول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ خطے ممن کے لیے اپنا بھرپور کردار دا کریں گے thank you very much انشاءاللہ بہت شکریہ میجر جنرل آصف غفور صاحب ڈی جی آئیس پی آر ترجمان ہے آپ فاجہ پاکستان کی